مل سیز اور میں خود کمیشنر پولیس حدراباد جناب سیویانان صاحب سے ہم ملاقات کیے اور ان سے ہم ایک ریٹن رپیزنٹیشن دیئے جس میں ہم کمیشنر پولیس حدراباد سے یہ ڈیمانڈ کرے ہیں کہ ایک یتی نسیگانان ہے جو داسنا غازی آباد کے ٹیمپل کے پریس بھی ہیں وہاں پہ رہتے بھی ہیں انہوں نے اپنے ایک ویڈیو میں ایک سپیچ میں انہوں نے پرافیٹ محمد پیس بی اپان ہم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں باقواس اور اناف شناب اور ڈیراغٹری اور ابناکشیس لینگویج اور ہائیلی کنڈیمنیبل الفاظ کے استعمال کیا پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس میں میں پورا پڑھ کے سنانا میں ضروری نہیں سمجھتا ہوں مگر جو گندگی اور بےہودگی کی خسم کی جو باتیں انہوں نے کی ہے جس میں انہوں نے کہا کہ میں ہندووں سے اپیل کرتا ہوں کہ دسیرہ کے دن آپ جو ہے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایفی جی بنا کر آپ اس کو بان کریے اس میں اور دوسرے چار پانچ چیزیں بھی ہیں جو میں نہیں سمجھتا کہ دھورا دھورا سکتا ہوں میں یہاں پر مگر ہم اپنے ریٹرن ریپرینڈیشن میں لکھ کر دیئے اس لیے لکھ کر دیئے تاکہ جو ان کا کنٹینٹ ہے سپیچ کا وہ پولیس کو معلوم ہو سکے آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ یتی نرسنگانن اس سے پہلے بھی ہیٹ سپیچ میں ایرسٹ ہوئے جیل کو گئے اور ان کا ایک بیل کا کنڈیشن یہ بھی ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کی بکواس نہیں کریں گے تو ہمارا فرز ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان کی بیل کو کینسل کیا جائے صرف کیس ریجسٹر نہیں ہونا چاہیے بلکہ ان کو ایرسٹ ہونا چاہیے اور ہم لوگ ہمارے ریپرزنٹیشن میں سپریم کورٹ کے اس ججمنٹ کا کوٹیشن بھی دیئے جو سپریم کورٹ نے آنڈربل سپریم کورٹی ڈیویجن بینچ نے سیویل نمبر نائن فورٹی تری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں کہا کہ سپریم کورٹ نے کہا کہ سو موٹو ایکشن لینا جب کبھی کوئی ہیٹ سپیش دیتا دوسرا سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کہا کہ تو ہم یہ ججمنٹ کا بھی حوالہ کمیشن پولیس ہر آباد کو دیئے ہم امید کرتے ہیں کہ ایمیڈیٹلی ایکشن لیا جائے گا اور ہم سی پی سے ہمارے ریپرزنٹیشن پر کمیشن پولیس نے ہیدرباد سائبر سیل کے سینئر موسٹ آفیسر کو یہ آرڈرز دیا ہے کہ سائبر سیل میں اس کا کیس رجسر کرے اور ہم ان سے یہ بھی ریکویس کیے کہ جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر یہ جو بکواس اور بیہودگی اور جو گندگی کی زبان اس شخص نے استعمال کی ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کو ہٹایا جائے تو انہوں نے کہا کہ وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بھی وہاں پر جو ان کا پروسیجر اس کے تحت ان کو بتائیں گے چاہے وہ یوٹیوب ہو جو بھی فیس بک ہو جو بھی سوشل میڈیا ہو تاکہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کی یہ گندگی کی الفاظ لوگ سن کر ان کو ایک ذہنی اور خلبی تقلیف بھی ہو رہی ہے اور تو ہم امید کرتے کہ وہ بھی ہوگا اور تیسرا ہم عوام سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ پر امن رہیے خانون کو اپنے ہاتھ میں مت لیجئے یقیناً ہر مسلمان کے کوئی دلی تکلیف اور ہمارے جذبات کو تھیس پہنچی ہے اور ہم بار بار سب سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کرٹیسائز ہم کو کر سکتے آپ مگر آپ اس طرح کی زبان ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں استعمال کرنا غلط بات ہے بلکل نہ زبا ہے نہ خابل خبول ہے اس لیے کہ اسلام کا جو دل ہے وہ پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو یہ ایک منصوبہ بن طریقے سے یہ شخص اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اور مجھے پورا یقین ہے کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار کا پورا ان کو آشیروات حاصل ہے اسی لیے وہ اس طرح کی بکواز بک رہے ہیں بی جے پی ان کا ساتھ دے رہی ہے اور اگر کل کوئی لکھنوں میں یوگی عدیتیانات یا پھر پرائیم منسٹر موڈی کا اگر کوئی افیجی جلانے کی بات کرتا ہے تو اس پر فوراں اس کے گھر پہ پولیس چلے جاتی اور اگر کوئی افیجی لے کے آتا تو پولیس اس کا ریس کرتی اور بلڈوزر بستعمال ہوتا آخر کیوں یوگی عدیتیانات کی سرکار اور کیوں بی جے پی اس شخص کو کنڈیم کیوں نہیں کر رہی ہے جب یہ ایک سیمیلر کیس میں جیل کو جا کے آ چکا ہے اس کوئی ریس بھی نہیں کر رہے آپ اس کو الٹھا بچا رہے ہیں تو اس سے صاحب ظاہر ہوتا کہ اتر پردیش کی یوگی سرکار اور بی جے پی ان کا سپورٹ کر رہی ہے ہم پرائیم منسٹر سے اس بات کا ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ پرائیم منسٹر جو سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس کی بات کرتے ہیں تو ان کی سرکار کو یہ چاہیے کہ وہ اتر پردیش میں آپ کی حکومت ہے آپ فوراً اس شخص کو گرفتار کرئے اور ساتھی ساتھ کل ایک اور ویڈیو یہ یتی نرسنگانن کا ان کے ایک ساتھی کا آیا کہ وہ یہ دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ نا صرف پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ ایف جی کو بان کریں گے بلکہ حضرت علی کے ایف جی کو بان کریں گے یہ کیا کر رہے ہیں لوگ آخر آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں کیا بھارت میں کیا آپ مسئلے مسائل پیدا کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے ضروری ہے کہ ان لوگوں پر فوراً ایکشن لیا جائے ہم تو یہاں پر آج ہمارا ریپرزنٹیشن دے کر آئے ہیں اور ان کے اوپر یہاں پر کیس ریجسٹر بھی ہوگا اور ہم سی پی سے ریکویسٹ کیے کہ آپ ٹیم بھیجائیے حیدر آباد کی پولیس کو بھیجا کر ان کو صرف کیس ریجسٹر مت کریے بلکہ ان کو ارس کر کے لے کر آئیے اور بی این ایس کے سیکشنز ہیں اس سیکشنز کا حوالہ ہم آپ کو نوٹ میں دے چکے ہیں تو یہ ایک بہت ضروری ہے پیس کے مینٹین کرنے کے لیے اور یہ کسی کے بھی جذبات کو آپ ٹھیس نہیں پہنچا سکتے اس طرح کی بکواس کر کے اور ایک انٹینشنلی بار بار یہ ادمی بول رہا ہے اور اس کو ایک پولیٹیکل سپورٹ ہے اب یہ بتانا ہے بی جے پی کو پرائی منسٹر کو اور اتر پردیش کی سرکار کو کہ وہ باعث نہیں ہے اگر وہ باعث نہیں ہے تو اس کو ارس کریے اگر آپ ارس نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ آپ کا پورا آشیرواد آپ کا سپورٹ اس کو حاصل ہے اور آپ دیکھ رہے کہ مہاراشترہ میں بھی وہاں پر بھی ایک صاحب نے اس طرح کی بکواس ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کی ہے تو پورے دیش میں اگر اس طرح سے بی جے پی ان لوگوں کو سپورٹ کرے گی اور اس طرح سے آپ بھارت کی سب سے بڑی مائنورٹی کے جذبات کو ٹھیس پہنچائیں گے تو یہ سراسر ناقابل خبول ہے یہ دیش کی ترخی کے لیے دیش کی مضبوطی کے لیے یہ لوگ کام نہیں کر رہے ہیں یہ دیش کو کمزور کرنے کا کام کر رہے ہیں دیش کے سنبیدھان کی دھجیاں اڑانے کا کام کر رہے ہیں اور خانون تو ایک خانون کا تو کوئی لحاظ ہی نہیں ہے خانون کی دھجیاں اڑا رہے ہیں بھارے بلڈوزر استعمال کریں گے کیا کیا ایرس کر لیں گے مر اس شخص کے اوپر کیوں نے ایکشن لیا جا رہا ہے جو بھارت کے نا صرف مسلم مائنورٹی بلکہ کئی ہمارے ہندو بھائی ہیں ان کو بھی تکلیف پہنچ رہی ہے سب چیزیں دیکھ کر پڑھ کر اور وہ خود شرمندہ ہیں وہ خود تکلیف کا اظہار کر رہے ہیں تو رول آف لاؤ پریویل ہونا چاہیے خانون سب کے لیے برابر ہے اور خانون کا استعمال بھی سب پہ ہونا چاہیے اور خاص طور سے ایسے معاملے میں جہاں پر پوری دنیا میں مسجھ جا چکا ہے کہ بھارت سے ایک شخص نے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طرح کی گندگی اور ڈیراغیٹری لینگویج کو استعمال کیا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر بھی انڈیا کا ایمیج متاثر ہو یہ لوگ کر رہے ہیں اب امریکہ کے ایک ریلیجیس فریڈم کی ریپورٹ آئی کہ انڈیا کو کنٹری آف کنسن میں شامل ہونا چاہیے اور کیوں لکھا انہوں نے کہ یہ اس طرح کے واقعات کے ذکر کیا ہماری ایک سرکار نے اس کا اس ریپورٹ کا کنڈیم کیا مگر اس کو کون رکھیں گے آپ کیوں نہیں رکنا چاہ رہے ہم یہ پوچھنا چاہ رہے نرندر موڈی پرائم منسٹر سے یوگی دیتنات سے کہ آخر کیوں آپ تکلیف دینا چاہ رہے مسلمانوں کا آپ کو کیا خوشی ملتی ہے کوئی پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آناب شناب بکواز بکتا ہے تو آپ کو خوشی ملتی ہے کیا آپ کو کوئی انٹرنل ساٹیسفیکشن ملتا ہے کیا کیا ہم بھارت کے ناغریک ہیں تو خانون کا استعمال کیوں نہیں ہوتا ہے تو اس کا ہم سراسر کنڈیم کرتے اور اس شخص کو ان کے ساتھی کو جو ابھی ان کا ویڈیو چل رہا ہے جس میں پورے مسلمانوں کا تکلیف ہو رہی ہے کہ پرافیٹ محمد کے بارے میں آپ یہ بول رہے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ فی جی ارے بھئی اسلام میں کوئی فوٹو ہوتی نہیں آئیڈیل برشپ نہیں ہوتی ہے اسلام میں اسلام میں ہم کسی ہمارے پرافیٹ کا ہو ہمارے خلفہ راشدین کا ہو ان کا ہم فوٹو نہیں بناتے اور آپ بول رہے ہیں ان کا ایفی جی جلائیں گے اور ہم دنیا کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے پرافیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت العالمین بنا کر بھیجا گیا ہے کہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے رحمت ہے اور آپ اس طرح کا کام کر رہے ہیں ایفی جی جلائیں گے بکواس بکرا ہے شخص اور اس لیے بکرا ہے کیونکہ اس کو معلوم کہ پوری سرکار میرے ساتھ ہے بی جی پی میرے ساتھ ہے آر ایس ایس میرے ساتھ ہے تو اس لیے ان کے ان کو کوئی ان کو خریب جانے تیار نہیں ہو رہا ہے یہ اچھی چیز نہیں ہے یہ رول آف لاؤ کمزور ہو رہا ہے کانسٹیوشن کمزور ہو رہا ہے اور دیش کو کمزور کرنے کی کوششیں اس طرح کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تو ہمارا ڈیمانڈ ہمارے پرائم منسٹر سے بھی ہے یو پی کے سی ایم سے بھی ہے کہ اگر آپ باعث نہیں ہیں اگر آپ لوگ اس سخص کی سپورٹ نہیں کر رہے ہیں تو امیڈیٹلی آکشن لیجئے اس کو ایریس کریے ایریس کر کے اس کو جیل کو بھیجائیے یہ آپ کا ٹیسٹ ہے آپ کے آپ باعث ہے نہیں ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو یقیناً آپ کی آشی رواد سے آپ لوگوں کے ایکٹیو سپورٹ سے یہ بھارت کے انیس کورڈ مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچا رہا ہے یہ ٹھیک بات نہیں ہے